جان کی قیمت نہیں مانوہ دکار آیوگ ایک سمیدھانک سنستہ ہے اور مانوہ دکار کی بات کرنا ہمارا سمیدھانک ناغرک دائتو ہے اگر مانوہ دکار کے سوال اٹھانے کا مطلب آتنک بات کا سمرتن ہے تو مانوہ دکار کے نام پر بنی سنستہوں کے پرمکت کیا ہے پھر وہ کیوں ہیں یہ بھی سوال کر لیجئے راجنیتی ہمیں ان سوالوں پر سوچنے کا موقع نہیں دیتی ایک بنی بنائی دلیل لگتار کھیلتے رہتی ہے اور ہم اسی کو سویکار کرتے چلتے ہیں مانوہ دکار کے اتری رخین نام کا علاقہ بنگلہ دیش کی سیما سے لگتا ہے ایک گیارہ لاکھ روہنگیا مسلمان وہاں بہت غریب ہیں سینہ اور بودہ ہنسہ کا شکار ہو کر انہیں جب بھی بھاگنا ہوتا ہے بنگال کی کھاڑی میں ناؤ کے ذریعے بھاگ کر بنگلہ دیش پہنچتے ہیں اور اس دوران ناؤیں اُلڑ جاتی ہیں مارے بھی جاتے ہیں اس کے پہلے دو دو دن تک بھوکھے پیاسے جنگلوں میں بھاگتے ہوئے سیما پر میانمار کی سینہ کی گولیوں سے دھیر ہوتے ہوئے بچ گئے تو کسی طرح سے ناؤں میں سبار ہوتے ہیں پچھلے دنوں جب روہنگیا مسلمان بھاگتے ہوئے بانگلہ دیش پہنچے تو ان کے شریر میں صرف جان ہی بچی تھی بھوک اور پیاس نے انہیں جر جر بنا دیا میانمار کی سرکار کی دلیل ہے کہ روہنگیا آتنکوادی سنگٹھن اے آر ایس اے نے پچیس اگست کو تیس پولیس چوکیوں اور سینہ کے اڈوں پر حملہ کر دیا جس میں بڑی سنکھیا میں سینہ اور سپاہی مارے گئے ناغرک بھی مارے گئے اس کے بدلے میں کاروائی کی گئی جس میں چار سو سے زیادہ آتنکوادی مارے گئے یہ سرکار کا دعویٰ ہے وہاں کی سرکار یہ نہیں بتاتی کیا وہ سبھی روہنگیا مسلمانوں کو آتنکوادی مانتی ہے جو بھاگ کر آ رہے ہیں میانمار کی سرکار خود ہی کہتی ہے کہ روہنگیا آتنکوادی سنگٹھن کو سعودی جہادی مدد کرتے ہیں اب یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ سعودی جہادی کہاں ہوتے ہیں کہاں سے آتے ہیں کیا انہیں سعودی عرب میں پناہ مل رہی ہے جو میانمار کے اس غریب علاقے میں آ کر آتنکواد پھیلا رہے ہیں جب دنیا اس سعودی عرب سے کیوں نہیں بات کرتی ہے جس کے ساتھ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی راستر پرموک بیجنس کے لیے کھڑا ہوتا ہے دھندہ کرتا ہے ظاہر ہے میانمار کا یہ بہانہ ہے وہاں کی سرکار کو کہنا چاہیے کہ کیا وہ سبھی 11 لاکھ روہنگیا مسلمانوں کو آتنکوادی مانتی ہے گارڈین ٹیلیگراب بی بی سی نیویورک ٹینکز جیسے اندرہاستری اخبار اور نیو سنگٹھنوں میں بانگلہ دیش کی سیما سے کافی ریپورٹنگ ہوئی ہے جان بچا کر آئے روہنگیا مسلمانوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سینہ گاؤں کو گھیر کر جلاں دے رہی ہے ہیلیکوپٹر سے گولیوں کی بوچھار کر رہی ہے بچوں کو مار رہی ہے میانمار کی سرکار نے غریب روہنگیا مسلمانوں تک ہر طرح کی مدد پہنچنے سے روک لگا دی ہے سرکار اور آنگسان سوچی کا کہنا ہے کہ یہ سنگٹھن آتنکواد پھیلا رہے ہیں بھوکے پیاسوں کو کھانا اور دوا دے کر دنیا میں آتنکواد پھیلتا ہے یا بندو یا بم دینے سے پھیلتا ہے یہ سوچی جی سے پوچھ لینا چاہیے انہیں بتانا چاہیے کہ روہنگیا مفتی سینہ کو ہتھیار کون دیش دے رہا ہے اس ہنسا نے شانتی اور ترک کے پرتیق بودھ سماج کا بھی ایک کرور چہرہ سامنے لائیا ہے روہنگیا صرف سینہ بنام روہنگیا کی لڑائی میں نہیں فسے ہیں وہ بودھ سماج کے ساتھ سامپردائی کھنسا کے بھی بھیٹ چڑے ہیں دو ازار بارہ میں روہنگیا عورت کے ساتھ بلتکار اور ہتیا کے بعد وہاں دنگا بھڑکا جس کے بعد سوہ لاکھ روہنگیا مسلمانوں کو دیش چھوڑ کر بھاگنا پڑا انہیں گھیر کر مارنے کے لیے میانمار سرکار نے پہلے بودھ سمودائے کے لوگوں کو بھی بڑی سنکھیا میں ہٹا دیا ہے میانمار لگتار روہنگیا مسلمانوں کو گھیر کر مار رہا ہے آپ سمجھ رہے کہ وہاں موجود ہندووں کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا ہوگا تو غلط ہیں آج کہ ہی انڈین ایکسپریس میں خبر چھپی ہے کہ ستائیس اور اٹھائیس اگست کو مسلمانوں کے ساتھ چھیاسی ہندووں کو بھی مارا گیا ہے بانگلہ دیش ہندو بودھش کرسچین یونٹی کاؤنسل کے رانہ داس گپتہ نے کہا ہے کہ قریب پانچ سو دس ہندووں نے بانگلہ دیش کے کوکس بازار میں شرن لی ہے جس دیش میں مانوادکار کا ریکارڈ خراب ہوتا ہے وہاں جنتہ ماری جاتی ہے ہندو اور مسلمان نہیں جس کی باری آتی ہے سرکار آسانی سے کچل دیتی ہے اس لئے تیہ کرنا ہوگا کہ ہمیں میانمار کے روہنگیا مسلمانوں کو صرف مسلمان کی نظر سے دیکھنا ہے یا مانوادکار کی نظر سے اور کیوں بھی نہ دیکھیں اگر وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں تو کیا ہم اب اتنے سامپردائک ہو چکے ہیں کہ اس بات سے فرقی نہیں پڑے گا کہ کسی دیش کی سینہ عام ناغرکوں کو گھیر کر یوں ہی گولیوں سے اڑا دے رہی ہے روہنگیا مسلمانوں کو ناغرکتہ بھی حاصل نہیں ہے وہاں کی قانون کے حساب اسی روہنگیا مسلمان کو ناغرکتہ ملے گی جو ثابت کرے گا کہ اس کے پردادہ 1823 سے پہلے میانمار آئے تھے کیا کوئی دو سدھی پہلے کا ریکارڈ دے کر ثابت کر سکتا ہے ظاہر ہے وہاں کی سرکار آبادی کے اس حصے کو مار کر ختم کر دینا چاہتی ہے میانمار سے بھارت کا خاص سمبند رہا ہے ہمارے پردان منتری دوسری بار میانمار میں ہے ان کی یاترہ کا ایک خاص حصہ ہے باغان کے مندروں کا اگھاٹن آرکیلوجیکل سروی اپر انڈیا نے باغان کے ہندو مندروں کا بہترین سنگرکشن کیا ہے بہادر شاہ زفر کا بیانمار میں ہی انہیں دفنایا گیا تھا بالگنگا دھر تلک کو بھی وہیں قید کر کے رکھا گیا تھا رنگون اور مانگلے کی جیلوں میں انیک سوطنتکتہ سینانیوں کے بلیدان کی نشانی ہے دوزار بارہ میں جب پردان منتری منموہن سنگھ نے برما کی یاترہ کی تھی تک پرکاش کے رینے جو پرائیم ٹائم میں بھی آتے ہیں اپنے بلوگ برگت پر لکھا تھا کہ اسی برما میں بڑی سنکھیا میں گرمیٹیاں مزدور بریٹش ساسن کی گولامی کے لیے لے جائے گئے اور لوٹ کر نہیں آئے آج تک ان کی سنگتانوں کو ناغرکتہ نہیں ملی ہے وہ بھائیانک شوشن اور یاتناوں سے گزر رہے ہیں اس لئے ہمیں برما کے راجنیتک گھٹنا کرم کو نہ صرف ٹھیک سے سمجھنے کی ضرورت ہے بلکہ ہمیں وہاں کے لوگتانتریک ادھکاروں کے لیے چل رہے ہیں سنگرشوں کو نیتک سمرتھن بھی دینا چاہیے سنیت راشتے کے پورو سگریٹری جنرل کوفی اننان نے روہنگیا مسلمانوں کی یاتنا پر ایک ریپورٹ بنائی ہے اس ریپورٹ کی بھارت میں کچھ لوگوں نے تاریف کی ہے مگر بینکک پوسٹ نے اس کی آلوچنا کی ہے کہ اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے دنیا کے کئی دیشوں میں روہنگیا مسلمانوں کے کے مانوادکار کے سمرتھن میں پردشن ہو رہے ہیں ملیشیا اور انڈونیشیا کے ودیش منتریوں نے وہاں کی سرکار کو سخت چیتاؤنی دی ہے انڈونیشیا کی رازدھانی جکارتا میں میانمار دوتاواز کے سامنے پردشن ہوا ہے چچنیا کی سڑکوں پر بھی ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ اترے ہیں آسٹریلیا میں بھی میانمار کے خلاف پردشن ہوا ہے بینکک پوسٹ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ تھائی لینڈ کو میانمار پر کوٹنیتنگ دباؤ ڈالنا چاہیے خود تانہ شاہی کا عاروخ جھیل رہے ٹرکی کے رازپتی تک نے میانمار کی آلوچنا کی ہے نوبل پورسکار ویجیتا ملالا یوسف زہی نے ایک پتر لکھ کر آنگ سانسوچی سے پوچھا ہے کہ اب آپ کب بولیں گی آپ نے ابھی تک نیندہ کیوں نہیں کی ہے برٹین کے ویدیش شچی بوریس جانسن نے آنگ سانسوچی کو چھتاؤنی دی ہے کہ وہ روہنگیا مسلمانوں تک مدد پہنچنے سے روک کر اچھا نہیں کر رہی کئی بار بہت سارے نوبل پورسکار ویجیتاوں نے نوبل کمیٹی کو لکھا ہے کہ آنگ سانسوچی سے یہ پورسکار واپس لے لیا جائے یہ چہرہ کبھی دنیا بھر میں شانتی اور لوگ تنتر کا پرتیق بنا کرتا تھا آج یہی وہ چہرہ جو ہے وہ مانوادکار کی اولنگن کا چہرہ بنا ہوا ہے ان کا چہرہ ایک طرح سے بے نکاب ہو گیا ہے دنیا میں کئی دیشوں میں سانپردائک چہرے سے رنگ سے دیکھا جاتا ہے شرناتیوں کی سمسیاں کو اور دھیرے دھیرے یہ سارے جمع کر کے سانپردائک خوراک ہمارے بھڑکانے اور بنانے کے کام میں آتے ہیں جیسے آپ دیکھیں گے کہ بھیتر بھیتر پاکستان اور بانگلہ دیش میں ہندووں کے پرتی ہنسہ پر زہر پھیلائے جائے گا مگر اسے لے کر دیشتہ کوئی بڑا منتری یا پردان منتری کے اس طرح سے بیان نہیں آئے گا ہم چاہے تو اسے ایسے بھی دیکھتے رہ سکتے ہیں لیکن تھوڑا بدلاؤ کر کے دیکھیں گے تو ہر سرکار کے نیچے ہر سمودائے مارا جا رہا ہے پاکستان میں شیعاؤں پر جو حملے ہوئے ہیں وہ بھی کم بھیانک نہیں ہیں بڑی شنکھیاں میں شیعہ ڈاکٹروں کو مارا گیا ہے تو اب کئی دیشوں میں بحث چل رہی ہے